پاکستان کی جیت کی ہیٹرک سمی فائنل میں داخل ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ گروپ بی کے سنسنی خیز میچ میں پاکستان نے افغانستان کو پانچ رٹو سے شکست دے دی پاکستان نے مسلسل تیسرہ میچ جیتا ہے اور گرین شرٹس کے سمی فائنل کھیلنے کے امکانات انتہائی روشن ہیں پاکستان نے بھارت نیوزیلین اور افغانستان کو شکست دی ہے اب پاکستان کے میچ نیبیا اور سکوٹلینڈ کے ساتھ ہیں دونوں میں سے ایک بھی جیتنے پر پاکستان سمی فائنل میں پہنچ جائے گا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ گروپ بی کے ہونے والے میچ میں افغانستان نے مقررہ بیس آورز میں چھے ورکٹوں کے نقصان پر ایک سو سنتالیس رنز بنائے اور پاکستان کو ایک سو اٹالیس رنز کار ٹارگیٹ دیا جو پاکستان نے پانچ وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا وزیراعظم عمران خان نے افغانک رکٹ ٹیم سے متعلق زبردست پیش گوئی کر دی جس طرح افغانستان کرکٹ ٹیم بہترین پرفارمنس دے رہی ہے یہ بہت جل عالمی کرکٹ میں اپنی جگہ بنا لیں گے مقابلے کے اس سکت اور استعداد کے بعد افغانستان میں کرکٹ کا مستقبل بھی روشن ہے وزیراعظم عمران خان نے پاک افغان کرکٹ میچ کے بعد ٹیم پاکستان کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ تمام کلاریوں نے شاندار کھیل پیش کیا ٹیم پاکستان کو مبارک بات کے ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ افغانستان کی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا وزیر اطلاعات فواد چودری نے کہا ہے کہ حکومت بلیک میل نہیں ہوگی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں وجودہ صورتحال کے حوالے سے لوگ ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں ریاست کسی قسم کی غیر قانونی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گی ایک جتھا لے کر ایٹمی طاقت کو یرگمال نہیں بنایا جا سکتا ڈنڈے کے زور پر متعد بات نہیں مانے جائیں گے بینکنگ عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے قریبی رشتداروں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے اور شناختی کارڈ بلوک کرنے کا حکم دے دیا بینکنگ عدالت نمبر پانچ میں کشمیر شوگر ملز کے خلاف درخواست پر کیس کی سمات ہوئی نیجی بینک کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ کشمیر شوگر ملز مالکان نے دوہزار تیرہ میں کرز حاصل کیا تھا اور شوگر ملز مالکان تارک شفی جاوید شفی ابراہیم تارک زاہر شفی علی پرویز نے ذاتی گارنٹی بھی دی جبکہ کشمیر شوگر ملز کی طرف سے حسنین تارک شفی میہ پرویز شفی اور خالدہ پرویز نے بھی کرز کے لیے گارنٹی دی تھی امریکہ نے افغان عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک سو چورتالیس ملین ڈالر امداد دینے کا اعلان کر دیا عالمی خبر رسائدارے کے مطابق امریکہ نے انسانی بہران سے دوچار افغانستان کے لیے رواب برس مزید چودہ کروڑ اور چالیس لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے ایک اس طرح شورت زیادہ ملک کے لیے امریکہ کی رواب برس مجموعی مالی امداد چار سو چوہتر ملین ڈالر ہو جائے گی افغانستان کے خلاف میچ کھیلتے بابر آزم نے ویرات خولی کو بڑے عزا سے محروم کر دیا کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں تیز ترین ایک ہزار رنز بنانے والے کپتان بن گئے بابر آزم نے یہ کارنامہ آئی سی سی منز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف میچ میں انجام دیا واضح رہے کہ ایک پاکستانی کپتان نے چھپیس اننگز میں یہ کارنامہ انجام دے کر بھارت کے ویرات خولی کو پیچھے چھوڑ دیا